موسیقی اسلام علیکم ایم ایس ایکسل کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کس طریقے سے ایکسل شیٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے کسی بھی ڈیٹا کے اوپر ڈیٹا بار کا فنکشن اپلائے کر سکتے ہیں سو آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایکسل کو یوز کرتے ہوئے ہی ہم اپنے کسی بھی ڈیٹا کے اوپر یعنی کسی بھی ویڈیو کے اوپر ایکول ڈو کا فنکشن اپلائے کر سکتے ہیں سو اس ایک پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کس طریقے سے ایکسل شیٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے کسی بھی ڈیٹا کے اوپر ڈوپلیکٹ کا فنکشن اپلائے کر سکتے ہیں سو اب ہم دیکھیں گے کہ ڈوپلیکٹ اور ایکول ڈو میں کیا فرق ہے سو ڈوپلیکٹ ویلیو وہ ویلیو ہوتی ہیں جو بار بار آ رہی ہوتی ہیں یعنی ایک ہی ویلیو بار بار جو آئے اسے ہم ڈوپلیکٹ کہتے ہیں یعنی فرض کریں یہ ہمارا ایک ایمپلوئیز ہے اگر یہ ہی ہمارا ایمپلوئیز یہاں پہ بھی ہو یہاں پہ بھی ہو یہاں پہ بھی ہو تو اسے ہم ڈوپلیکٹ کہیں گے اور اگر ہم ایکول ٹو کی بات کریں تو ایکول ٹو وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو سیم ہوتی ہیں یعنی فرض کریں یہ ہمارے ایک امپلوئیز ہے اس کی سیلری اتنی ہے اگر یہی سیلری کسی اور امپلوئیز کی بھی ہو یعنی اس امپلوئیز کی بھی سیلری اتنی ہی ہو اس امپلوئیز کی سیلری بھی اتنی ہی ہو تو اسے ہم ایکول ٹو کہیں گے جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک شیٹ ہے اب ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں جوب ریٹنگ کو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کون سے امپلوئیز ہیں جن کی جوب ریٹنگ سیم ہے یعنی ایکول ہے تو اس کے لیے ہم سمپلی سے سلیکٹ کریں گے لائک یہ میں نے سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد آپ ہوم ٹیپ میں مجود کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ آئیں گے ہم یوں ہی اس پہ کلک کریں گے تو اس کے اندر جتنے بھی فنکشن یعنی فارمیٹ ہوں گے وہ ہمارے سامنے ڈسپلی ہو جائیں گے اب ہم نے اس میں سب سے جو پہلا ہے ہائی لائٹ سیلن رو اس پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جتنے آگے مزید سب فارمیٹ ہیں یعنی جتنے بھی آگے اس کے اندر فنکشن ہے وہ ہمارے سامنے ڈسپلی ہو جائیں گے اور یہاں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے ایکول ٹو کا اس ایکول ٹو کے فنکشن کی مدد سے ہم اپنے ڈیٹا کے اوپر ایکول ٹو کا فنکشن اپلائے کر سکتے ہیں اب یہاں سے ایکول ٹو کا فنکشن اپلائے کر سکتے ہیں اور یہاں سے duplicate value کا function apply کر سکتے ہیں چونکہ ہم نے equal to کا function apply کرنا ہے اس لئے ہم simply equal to کے function پر click کریں گے یہ دیکھیں میں نے equal to کے function پر click کیا click کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے ایک dialogue box open ہو چکا ہے یہاں سے آپ وہ value type کر سکتے ہیں جس کی equal value آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں like میں یہاں پر 5 کر دیتی ہوں یہ میں نے 5 کر دیا 5 کرنے کے بعد میں simply یہاں اوکے پر click کر دوں گے تو دیکھیں ہمارے data کے اندر جتنی بھی 5 value تھی یعنی جتنے بھی employees کی job rating 5 تھی وہ تمام یہاں پر select ہو چکی ہے اسی طریقے سے again میں اسے select کروں گے select کرنے کے بعد conditional formatting پر جاؤں گی یہاں سے highlight sell and draw پر یہاں سے equal to کے option پر اور یہاں سے اب میں یہاں سے select کروں گی two کو اب میں excel کو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ تمام job rating select کر دو جو two ہیں یعنی جو equal ہیں two کے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کا color change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے light red کر سکتے ہیں yellow color ہم کر سکتے ہیں green کر سکتے ہیں اسی طریقے سے light red کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں سے ہم اس کے اوپر اگر کوئی border apply کرنا چاہ رہے ہیں ہوں تو وہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو custom format apply کرنا چاہ رہے ہیں ہوں تو اس custom format کے button پر click کر کیا وہ بھی کر سکتے ہیں سو ہم یہاں سے simply yellow color کو select کر لیتے ہیں like یہ میں نے yellow color select کر لیا اب میں excel کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ ہماری تمام value جو two کے equal ہیں ان کے اندر yellow color apply کر دو سو میں نے یہاں select کر لیا select کرنے کے بعد میں simply ok کے button پر click کر دوں گے تو دیکھیں یوں ہی میں نے ok کے button پر click کیا تو اس job rating میں موجود وہ تمام value جو equal تھی two کے ان کے اندر yellow color apply ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سو ویور اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی data کے اوپر equal to کا function apply کر سکتے ہیں سو اگر اس سے related آپ کا کوئی بھی question ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ comment section میں type کر کے ہم سے پور سکتے ہیں thanks for watching best of luck